اسلام علیکم جی کیسے ہیں آپ تمام دوست میں امید کرتا ہوں آپ تمام دوست کیا رو آپ یہ سنگے ایسا کہ میں آپ کا دوست بات کر رہا ہوں حافظ صحیح بحمد رضا بسیکلی یہ میں بات کر رہا ہوں صرف فیوچر فانڈیشن جو میں نے چینل ہے اس کے حوالے سے کہ میں نے اس چینل کا نام فیوچر فانڈیشن کیوں کیا اور اس چینل کیوں بنایا اور کیسے یہ سارا سفر آپ کے ساتھ سٹارٹ ہوا میری جرنی اس سے پہلے کچھ میں اپنی پرسنل پر فائل کے بارے میں آپ سب کو بتانا چاہوں گا بسیکلی میں رائیمنٹ سے بلون کرتا ہوں اور میں بسیکلی ٹوہران سکس سیمنت سے ہی میں مارکٹنگ کی پیل میں آ گیا تھا اور احمد لیلا میں نے مارکٹنگ کے انڈرسٹری سے بہت کچھ سیکھا ہے اور میں بہت زیادہ خوش ہوں کہ میرا دوست آدم بہرم اور شاید آج میری ویڈیو دیکھے گا رائیمنٹ سے تھا وہ تو میرے میٹرک کے پیپر تھا اور میٹرک کے پیپر کے وائے میں ایک چھوٹی آگی اس ہولیڈی کے اندر اس نے پہلے مجھے بولا جب ہم میٹرک میں ہوتے ہیں تو ہم سوچتے ہیں یار آفٹر میٹرک کیا کریں گے ہمارا کیریر کیا ہوگا تو جب ہم کلاسز میں پڑھتے ہیں جو ہم میری ایج میں ابھی بھی جو میٹرک میں سٹوڈنٹس ہوں گے اس میں اس وقت بندے کے ایک گروئنگ جو ہے نا ایج ہوتی ہے کوئی بھی سٹوڈنٹس ہے یا کوئی بھی اس ایج سے جب گزرتا ہے اس کے ذہن میں ایک فیئر بھی ہوتا ہے اور ایک ایک سٹیٹمنٹ بھی ہوتی ہے یا میرا فیوچر کیسا ہوگا میرا کیریر کیسا ہوگا میں فیوچر میں کیا کروں گا اور میرا سٹیٹس لائف کا کیسا کیسے بناوں گا اور اپنی فیملی کو کیسے اسٹیبلش کروں گا اور خود کیسے اسٹیبلش ہوں گا یہ فیز میں مجھے لگتا ہے ہے کہ ہر کسی کے ساتھ ایسا گزرتا ہوگا میں بھی ایسا سوچتا تھا کہ آفٹر میٹرک میں کیا کروں گا مجھے کس پیل میں جانا چاہیے مجھے کیا کرنا چاہیے مجھے کیا نہیں کرنا چاہیے کیا میری لیے اچھا ہے کیا میری فیملی کے لیے اچھا ہے میں کس طریقے سے اپنی جو لائف ہے اس کو بناوں تو میرے دوست ملا مجھے اس نے کہا سوی بھائی ایک بہت اچھا ایک سسٹم ہے آپ یہ سمجھیں کہ اس سے بہت اچھا کریئر بن سکتا ہے آپ اپنا جو اچھا بنا لیں گے بہت اچھا انڈیسٹی ہے آپ ایسا کریں میرے ساتھ ایک آفیس میں چلیں تو میں آپ کو وہاں پہ لے کے جاؤں گا آپ وہاں پہ جا کے دیکھئے گا کہ کیسے آپ اپنا جو فیوچر میں اچھا جو ہے ایک اپنا لائف سکر بنا سکتے ہیں تو میں انکہ چلو ٹھیک ہے تو میں اتنا ایکسائیٹڈ ہو گیا اور جتنا ایکسائیٹڈ کر دیا کہ میں پیپر کے دوران چھوٹے کا مقصد ہے کہ نیکس پیپر کی تیاری کی جائے لیکن میں نیکس پیپر تیاری چھوڑ کے میں اس کے ساتھ چلا گیا لاہور میں شادبان مارکٹ میں شادبان مارکٹ میں ایک آفیس تھا گورڈن کی کا وان وان فرنچیز کا جب میں نے وہاں پہ دیکھا انوارمنٹ بہت اچھا تھا سب لوگ بہت ویل دیس تھے بہت اچھا انوارمنٹ تھا جب میں وہاں پہ گیا تو میں ان کا ڈسٹیپلن بہت اچھا لگا اس کے ساتھ میں ایک پریزنٹیشن تھی اسی کمپنی کی گورڈن کی کی جب میں نے پریزنٹیشن لے تو مجھے بہت ساری باتیں جو ہے سمجھ میں نہیں آئیں تو میں نے دیکھا مجھے دو باتیں سمجھ میں آئیں جب میں نے پورا ان کا سیشن لے لیا کہ یہ پروڈکٹ ہے آپ نے لینی ہے لینے کے بعد آگے آپ نے اس کو شیئر کرنا ہے جیسے آپ یہ پروڈکٹ لیں گے آپ کو فائدہ پہنچے گا تو آپ نے اس کا مشفرہ دینا ہے تو مشفرہ دینے سے آپ کا یہ بزنس جو ہے گروہ ہوگا دوسری باتیں لگی کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا سنت بھی ہے کہ اچھا مشفرہ ہو تو اپنے مومن بھائیت کو اچھا مشفرہ دو تو مشفرہ دینا تھا اور دوسری نمبر بھی چیز تھی کہ آپ دوسروں کے کامیاب کرو گے تو آپ ہی سسٹم میں کامیاب ہوگے یہ دو باتیں صرف مجھے سمجھ میں آئیں بات کیونک کی کلکولیشن کیا ہے کیا نہیں ہے مینجر ہیں ڈیریکٹر ہیں ڈیریکٹر ہیں ڈیریکٹر ہیں یہ باتیں میری سمجھ میں بلکل بھی نہیں آئیں خیر میں بہت ہی شرمیلہ تھا مجھے بولنا بھی نہیں آتا تھا جب میں وہاں پہ گیا تو وہاں پہ ٹریننگز تھیں ہماری انٹرنیشن لیول کی ٹریننگز تھیں ہماری آپ کہہ لیں بلیب کے اوپر ویجن کے اوپر پرسنل ڈیولیپنٹ کے اوپر ڈیلیڈی کا ٹریننگ سیشن ہوتا تھا اس کی کچھ پرائیسز ہوتی تھی لیکن وہاں پہ میں نے کچھ پیسے انورسٹ بھی کیے تھے کچھ پرچیزنگ بھی کی تھی آپ کہہ لیں لیکن اس میں میں نے ایتنا کچھ سیکھا اس ادارے سے کہ میں ان کو اس چیز کو اپنے الفاظوں سے جو ہے بیان نہیں کر سکتا اس میں پھر میں نے پرپر طریقے سے ٹریننگز لیں جن کو آپ پرسنل ڈیولیپنٹ کے ٹریننگز بولتے ہیں وہ ادارہ اپنے بزنس کو پرموٹ کرنے کے لیے وہ ٹریننگز دیتا تھا اور وہ ایک حصہ ہے جس کو ہم بولتے ہیں نیٹرک مارکٹنگ کی ٹریننگز پرسنل ڈیولیمنٹ کی آر آر ٹو آر ٹو آر ساری ٹریننگز وہاں پہ جو ہیں وہ پروائیڈ ہوتی ہیں پھرسکہ اس بات جیسے ہی میں نے وہ ٹریننگ سیشن اٹینڈ کیا کرنے کے بات میں نے سیکھا پریزنٹیشن کیسے دیتے ہیں آپ کا بوڈی جو ہے بوڈی آپ کا سٹائل کیسا ہونے چاہیے یا اپنے بات کیسے کرنی ہے تو آچھے طریقے سے میں نے وہاں سے جو پریزنٹیشن دینا سکھی پرسٹ پریزنٹیشن بیچ میں نے وہاں سے لیا سیمیل شرح صاحب کا اور اسی آپ چینل میں اگر آپ پریویس ویڈیوز میں جائیں گے تو آپ کو سیمیل شرح صاحب کے ساتھ ایک میری ویڈیو کا کلپ بھی مل جائے گا تو میں نے اس انڈسٹری سے بہت کچھ سیکھا سیکھنے کے بعد مزید لرننگ کی ساتھ اپنی ایڈیوکیشن بھی کنٹینیو کرتا رہا اور ساتھ جو پارٹ ٹائم تھا میں نے اپنا اس انڈسٹری کو دینا سٹارٹ کر دیا اس سے بینیفٹ یہ ہوا کہ الحمدللہ میری ارننگ بھی ساتھ آستہ 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 آنا شروع ہو گئی اور میں نے اپنے جو ایکسپینس تھے پرسنل وہ بھی اٹھانا شروع کر دیا اور ساتھ جب اچھا ارنٹ کرنا شروع کر دیا تو میں نے اپنی فیملی کو بھی اچھا سپورٹ کرنا شروع کر دیا بھی میں لیکچر لیا کرتا تھا جب میرے سے ایج میں جو بڑے لوگ تھے وہ بھی آکے میرے سے دو چار باتیں سکھا کرتے تھے وہ کیسے ہوا کیونکہ میں نے پود پہلے اچھے طریقے سے انساری باتوں کو سکھا پھر میں نے اس کو پر امپلیمنٹ کیا دیکھیں نفع نقصان زندگی کا حصہ ہے لیکن جو آپ لرننگ کرتے ہیں لرننگ is everything for you ہمیشہ انسان اگر سکتا رہے سکتا رہے زندگی میں بہت زیادہ کامیاب ہو جاتا ہے تو میرے بھی اس میں گول ایکسپیرنس بھی ہے اور بیڈ ایکسپیرنس بھی ہے تو زندگی میں کوئی بھی انڈسٹری ہے چاہے آپ ریال ایسٹیٹ کی انڈسٹری ہے چاہے پراپرٹی کی انڈسٹری ہے چاہے کوئی بھی انڈسٹری ہے آپ اس میں دل لگا کے کام کریں گے تو آپ کامیابی ہوں گے آپ نکامی ہوں گے جب تک آپ نکام نہیں ہوں گے آپ کامیاب نہیں ہو سکتے تو کامیابی کہ جو پیلی سیڈی ہے وہ نہ کامی ہے آپ ایک دفعہ گیریں دو دفعہ گیریں دس دفعہ گیریں بیس دفعہ گیریں سو دفعہ گیریں ایک ہزار دفعہ گیریں اور کبھی بھی گر کے کبھی ہمت نہ آ رہے ہیں جب تاکہ آپ ہمت نہیں آ رہیں گے آپ آگے اپنی لائف میں بڑھتے چلے جائیں گے بڑھتے چلے جائیں گے تو میں نے الحمدللہ انٹرنیشنل ٹورز بھی کی ہے بہت اچھے ریلیشنز بنائیں آج بھی الحمدللہ دنیا کے اندر میرے ریلیشنز ہیں صرف اسی ٹکنالوجی کی وجہ سے وقت کے ساتھ ساتھ اگر ہم لوگ چلیں گے تو بہت زیادہ آگے نکلیں گے آج سے میں تقریباً آپ کہلیں یہ یوٹیوب کو میں تقریباً تقریباً ٹوثوزن ایٹ سے نائن سے میں دیکھ رہا ہوں اگر آج جو میں نے سٹیپ لیا ہے آج سے دس سال پہلے میں نے سٹیپ لیا ہوتا تو یقین مانے کہ آج میں سکسپول انٹرپنور ہوتا اور میرا چینل بہت اچھے لیول پہ چل رہا ہوتا لیکن ابھی بھی کچھ بھی نہیں گزرا ابھی یہ انڈسٹری بلکل آپ سمجھے کہ ابھی یہ انڈسٹری ختم ہونے والی نہیں ہے اس میں نیو انویشنز آرہی ہیں نیو چیزیں آرہی ہیں آپ سب لوگ جو ہیں ٹکنالوجی کی طرف آئیں اب ادھر کیوں آنا چاہیے ہمیں ٹکنالوجی کی طرف کچھ نیجر ریزنز میں آپ سے شیئر کرتا ہوں دیکھیں پوری دنیا کے اندر ابھی کوویڈ آیا کوویڈ جیسی بیماری یا کوویڈ جس کو کچھ لوگ فیک بولتے ہیں کچھ لوگ ریئل بولتے ہیں چاہے وہ جو بھی ہے ہم اس کو پر جو ہے وہ ڈسکس نہیں کریں گے ہم ایک ریئل فیکٹ جو ہم نے فیل کی ہے وہ آپ سے شیئر کریں گے کہ جب کوویڈ آیا دنیا میں جتنے بھی اچھے سکسپول لوگ تھے سکسپول بزنسمن تھے وہ سب کے سب ایک دفاع ڈسٹرگ ہوئے ساری کے ساری انڈسٹریز بہت اچھے طریقے سے پرابلم آئین میں آپ ٹریول کی دیکھ لیں آپ ٹوریزن کی دیکھ لیں آپ ہر انڈسٹری کو دیکھ لیں اس میں بہت زیادہ نقصان ہوا بہت سارے لوگوں کا جو اس کے ساتھ منسلک تھے لیکن واہی دیکھ ایسی انڈسٹری تھی آئی ٹی کی انڈسٹری آپ کمیونکیشن آئی ٹی کی انڈسٹری نے صرف گروم کیا اگر ہم اسی آئی ٹی کی انڈسٹری کے اندر رہتے ہوئے رہیں گے تو ہم بہت زیادہ آگے نکل جائیں گے میرا آپ سب سے یہی کہنا ہے اور یہی میری آپ سے ریکویسٹ ہے کہ آپ سب لوگ جوب کرتے ہیں جوب کریں بزنس کرتے ہیں بزنس کریں لیکن اپنا کچھ ٹائم جو ہے وہ دیجٹل مارکٹنگ کو دیں آئی ٹی کے مارکٹنگ کو دیں آنے والا فیوچر یہی ہے آج اگر کسی نے ایم بی ایم مارکٹنگ کیا ہوا ہے اور اس نے اگر دیجٹل مارکٹنگ نہیں کیا ہوا تو اس کی وہ ویلی اور ورث نہیں ہے